الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اللہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتین و حضرات ہم سورہ یوسف کی آیت چار سے درس کی پدا کر رہے ہیں سورہ کی تمہید کے بعد سیدنا یوسف کی سرگزشت شروع ہو رہی ہے فرمایا ہے یہ اس وقت کا قصہ ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا ابب جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ گیارہ ستاریں ہیں اور سورج اور چاند ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں سیدنا یوسف کے اس خواب سے اس سرگزشت کی پدا ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے واضح کیا جا چکا ہے کہ یہ سرگزشت قرآن مجید نے کیوں سنانے کے لیے منتخبتی ہے دونوں پہلوں کو اپنا ہی میں واضح کر دیا تھا یہ پہلو بھی اس میں ایک آئینہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا گیا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس پیغمبر کی بیست ان کے درمیان ہوئی ہے وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں اور اللہ اپنے پیغمبر کے ساتھ اور پیغمبر کے ماننے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے دوسری طرف یہ بات واضح کی گئی کہ پیغمبر اس سے پہلے نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے نہ ان کے ہاں اس طرح کی کوئی روایت موجود تھی مکہ کے لوگ بھی زیادہ سے زیادہ نام سنا ہوا تھا لیکن اس تفصیل کے ساتھ سیدنا یوسف کی سرگزشت سے واقف نہیں تھے اس پسمنظر کے بغیر نبوت کا دعویٰ ہوا اور پھر اس کے بعد یہ سب کچھ زبان فیض ترجمان پر چاری ہو گیا اس میں ایک طرف جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کی تصویر دکھانا پیش نظر ہے اور دوسری جانب نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل کی طرف بھی اشارہ کرنا مقصود ہے چنانچہ اس سلسلے کا جو خاشیہ میں نے لکھا ہے وہ سن لیجئے آخر میں یہ کہا تھا کہ ہم یہ سرگزشت تمہیں سنا رہے ہیں درہا حالے کہ تم اس سے پہلے اس سے بے خبر تھے یہ اس لیے فرمایا ہے کہ قرآن کے مخاطبین اس قصے پر اس پہلو سے بھی غور کریں کہ اگر آپ وحی الہی سے مشرف نہیں ہوئے یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی تو آپ کے لیے یہ کس طرح ممکن ہوا کہ اس استقصاء اور اس صحت و صداقت کے ساتھ یہ قصہ سنا سکے اس وقت تو ہم لوگوں کو بہت سی باتیں ہزاروں ذرائع سے معلوم ہوتی ہیں اور ہم ان کی تفصیلات کی تحقیق بھی کر لیتے ہیں لیکن وہاں اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں تھی میں بارہا توجہ دلا چکا ہوں یہ جو چیز پیغمبر کو پیغمبر بناتی ہے اور دوسرے تمام انسانوں سے بالکل ممتاز کر دیتی ہے وہ اس کے علم اس کی دانش اس کی حکمت اور اس سے صادر ہونے والے کلام کا کسی سی و خطا یا ارتقاء سے مجرد ہونا ہے ہم عام انسان اپنا ایک پس منظر پیدا کرتے ہیں پہلے علم حاصل کرتے ہیں مدرسے میں جا کے حاصل کریں کسی صاحب علم سے حاصل کریں والدین سے حاصل کریں اپنے محول سے حاصل کریں پھر وہ علم صحیح و خطا کے مراحل سے گزرتا ہے یہ دولوں لفظ بہت اہم ہیں اسی کو آپ انگریزی زبان میں ٹرائل اور ایرر سے تعبیر کرتے ہیں یعنی انسان کے سیکھنے کا اور اس سے جو کچھ صادر ہوتا ہے اس کے صادر ہونے کا عمل صحیح کا تقاضہ کرتا ہے کوئی جد و جہود کی جائے گی کہیں جائیں گے کسی سے سیکھیں گے کوئی ذرائع استعمال کریں گے یہ صحیح ہے اور اس میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خطا نہ ہو یعنی ہوگی اور پھر آدمی اس خطا کا اس غلطی کا اضالہ کرتا ہوا اپنی صحیح کو جاری رکھتا ہے تو علم میں ارتقاء کے منازلتہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ صحیح و خطا اور ٹرائل اور ایرر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے نہیں مصبت طور پر بھی ان کے علم حاصل کرنے کسی کلام کو وجود میں لانے کسی عدبی شہپارے کو وجود میں لانے یا ان سے کسی حکمت کسی فکر کے صادر ہونے کا عمل دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کیسے ہو رہا ہے اس سے انسان مبرعی نہیں ہو سکتا کسی بڑے سے بڑے کسی زبان کے شاعر حدیب فلسفی حکیم سائنسدان کسی کو منتخب کر لیجے دنیا کی تاریخ میں سے کسی شخص کو اٹھا لے افلاتون و اریستو کو اٹھا لے دیکارت اور ہیگل کو اٹھا لے ملٹن اور شیخ سپیر کو اٹھا لے اقبال اور غالب کو اٹھا لے کسی کو اٹھا لے یہ صحیح و خطا کی تصویر بنے ہوئے ہوتے ہیں یعنی اس کے سوا ممکن ہی نہیں ہے کسی شخص کے لیے پیغمبر اس معاملے میں بالکل مجرد ہوتا ہے معافی کوئی آثار کوئی شائبہ بھی اس کا اس کی زندگی میں نظر نہیں آتا سیدنا موسیٰ کی سرگزشت قرآن نے اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے سنائی ہے یعنی کوئی وہم گمان میں چیز نہیں ہے اپنا وطن چھوڑ کے فرار ہو گئے ہیں وہاں مقدمہ بنا ہوا ہے ایک دوسری بستی میں جا کے شادی کر لیتے ہیں وہاں جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ گھر بار کے معاملات کو دیکھنے اور بکریاں چرانے کی اسی طرح اپنے بیوی بچوں کو لے کر عام انسانوں کے طریقے پر وطن واپسی کا ارادہ کرتے ہیں اس سے پہلے نہ کوئی روحانی مقاشفات نہ کوئی مراقبہ نہ کوئی چلا نہ کوئی فکری جدد جود نہ کسی غیر معمولی حکمت کے صدور کے لیے کوئی تیاری یعنی نہ صحیح کے کوئی آثار نہ خطا کے کوئی آثار کچھ بھی نہیں بالکل جس طریقے سے ایک عام شخص ہوتا ہے یعنی کردار صیرت وہ اپنی جگہ ہے لیکن کسی علم فن اور حکمت کے لیے جس طرح کی تیاریاں ضروری ہوتی ہیں کوئی ادنہ درجے میں بھی اس کے آثار آپ کو نظر نہیں آتے اور پھر سفر کے دوران میں سرد رات ہے اور یک بہ یک بچوں وہ کھڑا کر کے دیکھتے ہیں کہ آگ کا شونہ سا نظر آ رہا ہے اور کہتے کیا ہیں کہ تم لوگ ذرا یہیں ٹھہرو میں دیکھ کے آتا ہوں ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی اس رات کی تاریخی میں راستے کی رہنمائی مل جائے یا کم سے کم کوئی ایک انگارہ ہی لے آؤں تاکہ ہم آگ جلا کے تاپ کر رات گزار سکیں اس کے لیے جاتے ہیں لیکن وہی شبانی سے کلیمی دو قدم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ یہ میں تمہارا پروردگار بول رہا ہوں تو نبوت میں صحیح و خطا کا کوئی پس منظر نہیں ہوتا یہ معنی ہے جس میں رسول اللہ کی زبان سے یہ کہلوایا گیا کہ فقط لبستو فیقم ممرا میں نے تمہارے درمیان دو دن چار دن نہیں چالیس برس گزارے ہیں کوئی نبوت کے یا نبوت کے لیے صحیح کے یا غیب کی طلب کے یا اس طرح کی حکمت کے صدور کے یا اس کے لیے کہ قرآن جیسا کلام زبان پر جاری ہو جائے مشک و ریاضت کے آثار دیکھے ہیں میری زندگی میں کبھی افلا تاکلون عقل سے کام نہیں لیتے ہو انسانی زندگی کا بہت بڑا موجزہ تمہارے سامنے صادر ہو رہا ہے یہاں پر بھی اسی کے ایک پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے یعنی ایک واضح میار ہے یہ وہ تین چیزیں جن کو قرآن مجید نے مگلی رکھ کے بتا دیا ہے کہ پیغمبر کو پیغمبر کی حیثیت سے ممتاز کرتی ہیں ان میں سے پہلی چیز یہی ہے انہوں نے یہ جب بیان کیا ہے یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب بیان کیا ہے اور آپ کی زبان فیض ترجمان پر یہ قصہ جاری ہوا ہے تو یہ قصہ کیا ہے بیان کا اسلوب کیا ہے قصے کی حقانیت پر لفظ لفظ میں کیا ازان چھپا ہوا ہے وہ کس اعتماد کے ساتھ بیان ہو رہا ہے اور اس کے لیے کیا سانچہ اختیار کیا گیا ہے اس کو سامنے رکھ کر کہا ہے کہ اس سے پہلے تو ان میں سے کوئی چیز بھی تمہارے ہاں کسی درجے میں موجود نہیں تھی آخر اس قرآن کے نزول سے پہلے بھی آپ کم و بیش چالیس سال اپنی قوم میں گزار چکے تھے آپ کو اس سرگزش سے کچھ بھی واقفیت ہوتی تو اس طرح کی کوئی بات اس مدت میں بھی کبھی تو آپ کی زبان پر آتی ہے یعنی انسان کے بسی میں نہیں ہے کہ اس کے اندر جو کچھ ہے اس کا بچپن میں بھی کسی درجے میں ظہور نہ ہو جائے جوانی میں ظہور نہ ہو جائے کوئی استثناء نہیں ہے اس میں آپ کے مخاطبین جانتے تھے کہ جس وضاحت اور جس یقین و اضان کے ساتھ آپ کے قصہ سنا رہے ہیں اس کے کوئی آثار اس سے پہلے کبھی آپ کی کسی گفتگو میں نہیں دیکھے گئے چنانچہ قرآن نے توجہ دلائی ہے کہ سننے والے یہ سرگزشت بھی سنیں یہ قصہ بھی سنیں اور اس پر غور بھی فرمائیں یعنی یہاں سے تمہید اٹھائی ہے اس کے بعد فرمایا ہے کہ یہ خواب یوسف علیہ السلام نے دیکھا اس میں سیدنا یعقوب کا ذکر ہوا ہے سیدنا یوسف کے باپ وہی ہیں اور یہ معلوم ہے کہ وہ خود ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں یعنی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یوسف نے اپنے باپ یعقوب سے اپنا یہ خواب بیان کیا یہاں سے قرآن سرگزش شروع کرتا ہے اس پر میں نے لکھا ہے یعنی یعقوب علیہ السلام سے اپنے باپ یعقوب سے حضرت یوسف ان کے بیٹے حضرت اسحاق کے پوتے اور حضرت ابراہیم کے پر پوتے تھے بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب کے بارہ بیٹے ان کی چار بیویوں سے تھے ان میں سے حضرت یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بن یمین ایک بیوی سے تھے اور باقی دس دوسری بیویوں سے عام طور پر اس لفظ کو لوگ بن یمین پڑھتے ہیں اور خیال ہوتا ہے کہ یہ وہی عربی زبان کا ابن ہے جو بن ہو گیا ہے ایسا نہیں ہے ان کا نام بن یمین ہے ان میں سے حضرت یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بن یمین ایک بیوی سے تھے اور باقی دس دوسری بیویوں سے یہ لوگ فلسطین کے علاقے حبرون کی بادی میں رہتے تھے اسے اب الخلیل کہا جاتا ہے یعنی اب ہمارے زمانے میں یہ علاقہ الخلیل کہلاتا ہے اور یہ ساپ معلوم ہے کہ الخلیل ابراہیم علیہ السلام کی نسبتی سے کہلاتا ہے یہ لوگ فلسطین کے علاقے حبرون کی وادی میں رہتے تھے اسے اب الخلیل کہا جاتا ہے یہاں جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے بائبل کے علماء کی تحقیق کے مطابق وہ اٹھارہ سو نوے قبل مسیح کے قریب زمانے میں کسی وقت پیش آیا تھا اٹھارہ سو نوے قبل مسیح یعنی ہم اس وقت بعد مسیح میں بیس سو کیارہ میں جی رہے ہیں بیس سو بائیس میں جی رہے ہیں تو یہ اٹھارہ سو نوے سال اس سے پہلے بائبل کے علماء کی تحقیق کے مطابق وہ اٹھارہ سو نوے قبل مسیح کے قریب زمانے میں کسی وقت پیش آیا تھا حضرت یوسف کی عمر اس وقت سترہ برس تھی جب یہ واقعہ بیان ہوا یہ ظاہر ہے معلومات بائبل ہسٹری میں بیان ہوئی ہیں اور وہاں ہی بیان ہونی چاہیئے تھی یہاں میں یہ بات بھی ارز کر دوں کہ جس قوم کی بھی آپ تاریخ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس تاریخ کو سب سے بڑھ کر بیان کرنے کا حق اسی قوم کا ہے اور وہی اس کو بیان بھی کرتی ہے اس وقت ہم ہندوستان کی تاریخ پڑھتے ہیں جن بڑے بڑے مورخین کی کتابوں کو ماخص کی حیثیت حاصل ہے ہاں وہ معاصر العرماء ہے یا وہ تاریخ فرشتہ ہے یا کوئی دوسری کتابیں ہیں تو کیا وہ یورپ کے لوگوں نے لکھی ہیں یعنی باقی دنیا نے آ کے تحقیق کی ہے وہ اسی جگہ کے لوگوں نے بلکہ انہی بادشاہوں کے درباروں میں کام کرنے والوں نے لکھی ہیں اس لیے بائبل بنی اسرائیل کی تاریخ کا مستند ترین ماخص ہے اور تاریخ میں خوطائیاں بھی ہوتی ہیں خوطائیاں بھی ہوتی ہیں روایات بعض وقات جس طریقے سے پہنچتی ہیں اس میں اختلاط بھی ہو جاتا ہے پھر یہ کہ بائبل جب بھی تصنیف کی گئی یا جس دور میں بھی پایا تکمیل کو پہنچی وہ اسی طرح ہمارے پاس نہیں آئی اس میں بہت سے مراحل آئے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ دو مرتبہ ان پر افتاد ٹوٹ پڑی اور اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کو ان پر مسلط کر دیا بتایا گیا ہے کہ یہ سب ان کے جرائم کی پازاش میں ہوا اس میں پوری پوری قوم اسیری میں چلی گئی ان کا مابت برباد کر دیا گیا تورات انجیل اور دوسری کتابیں بھی بارہا اس کی نظر ہوئیں اسی طرح کہ معاملات ان کی تاریخ کے ساتھ بھی پیش آئے تو اس کی ریائت ملہوز رکھتے ہوئے اس تاریخ کو پڑھا جاتا ہے یعنی وہ حتمی حجت تو نہیں ہوتی لیکن بہرحال ہمارے پاس سب سے بڑا ماخص وہی ہے حضرت یوسف کی عمر اس وقت شطرہ برس تھی یہ خواب انہوں نے دیکھا اس میں اگر خواب کو بیان کرنے کے الفاظ پر غور کریں تو اس میں ایک بڑی دلچسپ چیز ہے یعنی خواب اس طرح بیان ہونا چاہیے تھا اببا جان میں نے گیارہ ستارے اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا سادہ جملہ یہ ہوتا ایسا نہیں ہے انہوں نے کہا اببا جان میں نے خواب دیکھا میں نے خواب دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے یہ کہ کہ وہ رک گئے پھر اس کے بعد رک کر انہوں نے جملے کو اپنا سے شروع کیا میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں یعنی جملہ اس طرح سے صادر ہوا ہے کیوں ایسا ہوا یعنی جملہ اپنے سادہ اسلوب میں کیوں نہیں جیسے کہ ہم بیان کرتے اس کی وضاحت میں میں نے لکھا ہے یوسف علیہ اسلام نے یہ خواب جس طرح سنایا ہے اس سے ان کی طبیعت کے اندر جو توازو تھی وہ پوری طرح نمائع ہو گئی انہوں نے پہلے صرف اتنی بات کہی پورا جملہ نہیں بولا یہ کہ میں نے انہیں اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ جملہ نہیں بولا انہوں نے پہلے صرف اتنی بات کہی ہے کہ میں نے گیارہ ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں اور یہ کہ کہ توقف کیا رک گئے جملے میں ایک سکتہ آگیا ہے پھر آگے کی بات سے کیونکہ ان کی بڑائی سامنے آ رہی تھی اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے کسی قدر رک کر ججکتے ہوئے بیان کیا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے آیت میں فیل ریعتوں کے عیادے نے یہ ججک پوری طرح ظاہر کر دی جملہ ایسا قرآن مجید میں بنایا ہے جس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے تھوڑی دیر کے لیے رکے انہیں احساس ہوا کہ یہ خواب اگر میں ایسے بیان کرتا ہوں تو یہ تو میری بڑائی کا بیان بن رہا ہے تو رکھ کر ججکتے ہوئے توازوں کے ساتھ پھر انہوں نے جملے کا وہ حصہ آدھا کیا جس کو ظاہر ہے کہ باپ نے سننے کے بعد جو کچھ اس طرح سے صادر ہوا یہ بات جیسے ہی یعقوب علیہ اسلام نے سنی تو جواب میں اس کے باپ نے کہا یعنی یعقوب علیہ اسلام نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا یعنی باپ نے فورا توجہ دلائی بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کرنے لگے باپ استاذ بڑے لوگ جن کو اللہ تعالی یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ بلندی کے ساتھ زندگی بسر کریں یہ صورتحال ان کو بعض اوقات پیش آ جاتی بچوں کے مابین پیش آ جاتی اسی طرح اپنے تلامزہ کے مابین پیش آ جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ رہنماؤں کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے معاملے میں پیش آ جاتی ہے یعنی کوئی بڑی غیر معمولی شخصیت پیدا ہو جاتی ہے اولاد میں عیزہ میں اقربہ میں اب ظاہر ہے کہ غیر معمولی صلاحیت جس کہا جاتا ہے کہ میتاف ستارہ بلندی طبیعت کا خسن بعض غیر معمولی صلاحیتیں وہ بچپنی میں یا چھوٹی عمر میں یعنی پداہی میں نمائیں ہونے شروع ہو جاتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ توفیق دے باقی لوگوں کو جو گرد و پیش میں ہیں وہ اس کو اپنی طاقت بنا سکتے ہیں یعنی اس اعتراف کے ساتھ یہ اللہ کی نعمت ہے کسی کو اللہ تعالی خسن میں ممتاز کرتا ہے کسی کو علم میں ممتاز کرتا ہے کسی کو کسی اور پہلو سے امتیاز بخشتا ہے تو اگر اللہ نے ہمارے درمیان ہمارے کسی بھائی کو کسی عزیز کو کسی ساتھی کو امتیاز دنیا میں کردار ادا کر سکتے ہیں اپنے لئے بڑی بلائی پیدا کر سکتے ہیں لیکن یہ مصبت رویہ کم تر ہوتا ہے اور حسد کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں جب یہ پیدا ہوتے ہیں بسا وقت کردو پیش کے لوگوں کو بڑے بڑے اقدامات پر آمادہ کر دیتے ہیں کے ساتھ یہ بتاتا ہے یہاں کوئی اندازہ نہیں جو ہم جیسے انسان لگا رہے ہوں بلکہ اللہ بتاتا ہے بنی اسرائیل کے اقابر علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکل اس طرح پہچان گئے تھے جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو پہچان لیتا یارفونہ کما یارفونہ اب ناؤ لیکن محض حسد کی وجہ سے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں اور سالشے کرنے لگ گئے یہود نے مدینے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت کر دینے کے لیے بہت سے اقدامات کیے اور ایک دو مرتبہ نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ کی یہ چیز حسد کا جذبہ پہندا کر دیتا ہے یعنی محبت اور نفرت دونوں جذبات جب انسان پر پوری طرح مستولی ہو جاتے ہیں تو علم عقل شعور یعنی آخری درجہ کا آقل آدمی ہوگا بہت غیر معمولی شخصیات کو میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں بڑی صلاحیت کے تو اس کے بعد اندے سے ہو جاتے ہیں اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے ظاہر ہے ایک جہاندیدہ بزرگ ہے یہ چیز محسوس کر رکھی تو انہیں اندازہ تھا کہ یوسف کو میرے بچے کس نظر سے دیکھتے ہیں اس اندیشے کا انہوں نے اس موقع پر اظہار کر دیا یہ بھی مناسب نہیں ہوتا کہ کوئی تفریق پیدا کی جائے یہ بھی اچھا نہیں ہوتا کہ بزرگ بارہا اس طرح کی چیزوں کو زیرے بیس لائیں ان کی بنیاد پر کوئی احمقانہ اقدامات کریں ان سب معاملات کو ملہوظ رکھتے ہوئے سلیقے اور حکمت کے ساتھ معاملات کیے جاتے ہیں اور فیلواقع اگر حکمت انسان کو اللہ نے عطا کی ہو تو بزرگ باپ اساتذہ رہنما وہ ایسی فضا پیدا کیے رہتے ہیں کہ یہ چیز موضوع نہ بنے یعنی ہر شخص کو اس کی جگہ پر سنبھال کے رکھا جائے اور اس طرح کی چیزوں میں کوئی تاثر پیدا نہ کیا جائے یا اپنی طرف سے کسی ایسے جذبے کا اظہار نہ کر دیا جائے جو اور زیادہ خرابی کا باعث بنے یعنی اس پہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ اسلام یہ احتیاط ملہوز رکھے ہوئے تھے لیکن اب یوسف ہے نوجوان ہے سولہ سترہ سال کی عمر ہے اس طرح کا خواب دیکھا ہے وہ نہیں سمجھ رہے کہ بھائی کون ہیں کیا کر رہے ہیں باپ کی نگاہ اس پر ہے تو انہوں نے توجہ دلا دی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کرنے لگیں اس پر حاشیہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ یوسف علیہ اسلام کے بھائیوں کی پرخواش ان کے ساتھ واضح تھی یہ پتا چل جاتا ہے اگر ظاہر نہ بھی کیا جائے اس طریقے سے تو بہت سی چیزیں ظاہر کرنے کی محتاج نہیں ہوتی وہ رویوں سے ظاہر ہو رہی ہوتی اور یوسف علیہ اسلام ظاہر ہے انہی بھائیوں کے مابین زندگی بسر کرتے تھے باپ دیکھتے رہے ہوں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر یہ بات واضح تھی اگرچہ انہوں نے اس سے پہلے ممکن ہے اس کا کبھی اظہار نہ نہ کیا ہو اور یہ کرنا بھی نہیں چاہیے ان کی یوسف علیہ اسلام کی اعلی صلاحیت کو دیکھ کر حضرت یعقوب ان سے غیر معمولی طور پر محبت کرنے لگے تھے یہ تو بہرحال انسان کی کمزوری کہیے یا ناغذیر تقاضی کہیے انسانیت کا اگر کسی بچے میں یا کسی شاگرد میں یا کسی ساتھی میں اس طرح کی خوبیاں نظر آ رہی ہوں تو انسان کے اندر فطری طور پر التفات پیدا ہو جاتا ہے اور بہت احتیاط کے باوجود بھی اس التفات کا اظہار ہو جاتا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی صورت وہاں بھی تھی اور یہی چیز یعنی جب بھائی دیکھتے تھے کہ باپ کے ہاں بھی وہ جذبات موجود ہیں جو اس طرح کے کسی غیر معمولی بیٹے کے لیے ہو سکتے ہیں انہوں کہتے ہیں نا کہ باپ کی یا کسی بزرگ کی آنکھوں کی چمک بتا دیتی ہے بات کرنے کا انداز بتا دیتا ہے کسی خوبی کی طرف توجہ دلانے کا اسلوب بتا دیتا ہے کہ محبت کس درجے میں ہے اور یہی چیز ان کے بھائیوں کے لیے ان کے ساتھ حسد کا باعث بن گئی تھی یعنی یہ صورتحال ہے پس منظر میں جو قرآن نے اسے ایک جملے میں بیان کر دی ہے تو فرمایا کہ باپ نے کہا بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کرنے لگیں اس میں شبہ نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے انہ شیطان لیل انسان ادو مبین انہوں نے بتایا کہ انسان کو بنایا یہ ایسے گیا ہے اس کے اندر جس طرح محبت کے دائیات ہے بسی طرح نفرت کے بھی ہے حسد بھی ہے کینہ بھی ہے بغز بھی ہے یہ ساری چیزیں رکھی گئی ہیں امتحان کے لیے انسان کو اپنے نفس کی تہذیب کرنا ہوتی ہے تاکہ ان میں سے جو رضائل اخلاق ہیں ان کا غلبانہ ہو اور ان کی جگہ فضائل اخلاق نمائیہ ہو لیکن انسان کی اس کمزوری کو دیکھ کر شیطان بھی حمل آور ہوتا ہے اور پھر وہ کھلا دشمن بعض وقات اس حسد کے دائیے کو بڑھا کر دشمنی میں اور پھر دشمنی سے آگے جنگ و جدال میں بدل دیتا ہے اس میں شبہ نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے تمہارا یہ خواب بتا رہا ہے باپ نے کہا تمہارا یہ خواب بتا رہا ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں اسی طرح برگزیدہ کرے گا خود نبی ہے اس سے پہلے اسحاق نبی ہے ابراہیم علیہ اسلام تو امام الانبیاء ہے اس پس منظر میں انہوں نے محسوس کیا کہ یہ خواب صرف دنیوی کامیابی کی خبر نہیں دے رہا یہ نبوت کی بشارت بھی ہے اس بیٹے کا انتخاب معلوم ہوتا ہے کہ کر لیا گیا ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ کے زندگی سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبروں کو جب نبوت دینا مقصود ہوتا ہے تو کچھ عرصہ پہلے اس طرح سچے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ گویا رابطے کے لیے تیار کرنے کا عمل ہے انہوں نے یہ کہا کہ میرا احساس یہ ہے کہ نبوت ملنے والی ہے میں نے لکھا یعنی نبوت عطا کرے گا برگزیدہ کرے گا یعنی نبوت عطا کرے گا اس کے معنی یہ ہے کہ حضرت یعقوب نے خواب سنتے ہی اندازہ فرمالیا کہ یہ منصب نبوت پر سرفرازی کا اشارہ ہے اندازہ ہو گیا انہیں اس بات کا اس سے آگے بھی کچھ باتیں انہوں نے کہیں ہیں ہمارا وقت ختم ہو گیا اس پر اگلی نشست میں گفتو کریں گے اقول قول حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم عذاب قبر کے باب میں ایک مفصل روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ میں ارز کر چکا ہوں کہ مسلم احمد کی روایت ہے اور اس کا رقم ہے اٹھارہ ہزار پانچ سو چونتیس اس کا ایک بڑا حصہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ نصف روایت روایت ہے قال وَإِنَّ الْعَبْدَ الْقَافِرِ اِذَا كَانَ فِنْ كِتَائِمْ مِنَ الدُّنِيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ نَزَلَا إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوَجُوْءِ مَا هُمُ الْمُسُوءِ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَسَرِ سُمَّ يَجِيُّ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ إِنْدَ رَاسِ فَيَكُول اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةَ اُخْرُجِئِ الٰى سَخْطٍ مِّنَ اللَّهِ وَغَزَبٍ قَالَ فَتُفَرَّقُ فِي جَسْدِهِ فَيَنْتَزِوْهَا كَمَا يُنْتَزَوُ السَّفُودُ مِنَ السَّوُفِ مِنَ السَّوُفِ الْمَبْلُولِ فَيَا خُزُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدُوْهَا فِي يَدَهِ تَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجَلُوْهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيْهِ جِیفَةٍ مُجْدَتَ لَا وَجْهِ الْأَرْضِ وَيَسْدُونَ بِهَا فَلَا يُمُرُونَ بِهَا لَا مَلَئِم مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا حَذَرُ رُوحُ الْخَبِيثِ فَيَكُولُونَ فُلَانُ ابْنُ فُلَانِ بِأَقْبَعِ اسْمَائِ بِأَقْبَعِ اسْمَائِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّ بِهَا فِي الدُّنِيَا حَتَّى يُنْتَهَا بِهِ لَا السَّمَائِ الدُّنِيَا وَيُسْتَفْتَوْ لَهُ فَلَا يُفْتَوْ لَهُ سُمَّ كَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰهُ وَلَا تُفَتَّوْ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ حَتَّى يَلِجَ الْجَمْرُ فِي سَمِّ الْخَيَاةِ فَيَكُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ اُكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينٍ فِي الْأَرْضِ السُفْلَى وَعِيدُهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا عِيدُهُمْ وَمِنْهَا اُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى قَالَ فَتُتْرَوْ رُوعُهُ تَرْحَا سُمَّ كَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمْ وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَقَانَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْتَفُهُ تَهْرُ وَتَهْوِي بِرْرِیْهُ فِي مَقَانٍ سَحِيِّ اس کا ترجمہ ہے فرمایا کہ اس کے برخلاف یعنی پہلے یہ بیان ہوا تھا ایک بندہ مومن یعنی وہ لوگ جو رسول اللہ پر آپ کے سامنے ایمان لے آئے ہوئے تھے آپ کے صحابہ تھے ان کے ساتھ قبر میں کیا ہوگا اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے آپ کا انکار کر دیا ان کے ساتھ کیا ہوگا فرمایا کہ اس کے برخلاف جب کافر یعنی پیغمبر کے منکرین جن کے درمیان اللہ کے رسول کی بیست ہوئی اور انہوں نے انکار کر دیا اس کے برخلاف جب کافر دنیا کو چھوڑتا اور آخرت کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے تو اس کے پاس بھی آسمان سے بہت سے فرشتے آتے یعنی یہ گویا ایک روح کو یا اس کی شخصیت کو جو اصل میں شخصیت ہے اور غیر مرئی ہے اور انسان کے اس کالب میں ودیت کی جاتی ہے اس کو لینے کے لیے آتے ہیں وہاں بتایا گیا تھا کہ وہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں اور کس طرح وہ ایک خوشگوار ماحول میں اللہ کے اس بندے کو وصول کرتے ہیں یہاں جو فرشتے آتے ہیں سیاہ چہرے والے جن کے پاس ٹاٹ کے کپڑے ہوتے ہیں وہ اس کے سامنے تاحد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں پھر موت کا فرشتہ آ کر اس کے سرحانے بیٹھ کر کہتا ہے اے ناپاک نفس اللہ کی ناراضی اور اس کے غصے کی طرف باہر نکلا یعنی اس طرح گویا تحدید کے انداز میں روح کو باہر آنے کے لیے یا اس کی اصل شخصیت یا نفس کو باہر آنے کے لیے کہا جاتا ہے یہ سن کر اس کی روح جسم میں منتشر ہونے لگتی ہے جیسے کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگتا ہے لیکن ملک الموت اس کو جسم سے اس طرح کھینچ لیتا ہے جیسے گیلی اون سے سیخ کو کھینچا جاتا ہے سو وہ اس کو لیتا ہے اور اگلے ہی لمحے دوسرے فرشتے اس سے یہ روح لے کر انہی تارٹ کے کپڑوں میں اس کو ڈال دیتے ہیں جیسے وہاں ایک ریشمی کپڑے میں ڈالی گئی تھی یہاں تارٹ کے کپڑوں میں اس کو ڈال دیتے ہیں یہ ظاہر بات ہے کہ ایک تصویر ہے جو ہمارے لیے ہے حقیقت کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے سو وہ اس کو لیتا ہے اور اگلے ہی لمحے دوسرے فرشتے اس سے یہ روح لے کر انہی تارٹ کے کپڑوں میں اس کو ڈال دیتے ہیں اس وقت اس سے ایسی بو اٹھتی ہے گویا روح زمین پر پایا جانے والا سڑے ہوئے مردار کی بدبو کا بدترین جھونکہ ہے پھر وہ فرشتے اس کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں اور فرشتوں کے جس کروں پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ ان سے پوچھتا ہے کہ یہ ناپاک روح کس کی ہے اس سے یہ واضح ہوا کہ ایک وہ صفائی ہے جو بدن میں درکار ہے اور وہ نہ کی جائے تو لوگوں کے لیے بعض وقت پاس بیٹنا ممکن نہیں ہوتا بدن سے بو اٹھتی ہے مو نہ صاف کریں تو دانتوں سے اٹھتی ہے اسی طرح اگر روح کو پاکیزہ نہ بنایا جائے تو جس طرح دنیا میں آلودگی جسم کو بدبودار کر دیتی ہے اسی طرح سے گناہ جرائم انسان کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کا بہت زیادہ شیوع یہ بھی اس کو ایسا ہی بدبودار کر دیتا ہے پھر وہ فرشتے اس کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ ان سے پوچھتا ہے کہ یہ ناپاک روح کس کی ہے یہ جواب میں فلاں بن فلاں کہہ کر اس کا وہ بدترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں اس کو پکارا جاتا تھا یعنی ایک تو وہ نام ہے نا جو والدین نے رکھا ہے ایک یہ کہ وہ نام جو اس کے کردار اور سیرت کی وجہ سے یا اس کے کرتوتوں کی وجہ سے لوگوں کے اندر گویا ایک صفت کے طور پر موجود ہوتا ہے وہ پھر نام بن جاتا ہے وہاں یہاں تک کہ یہ اس روح کو لے کر آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں اور وہاں اس کے لیے دروازہ کھٹایا جاتا ہے لیکن وہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی یعنی قرآن مجید کی آیت اس موقع پر پڑی جس کا ترجمہ ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے اور مستقبرین کے بارے میں یعنی جنہوں نے تکبر کر کے اپنی انانیت اور سرکشی کے وجہ سے پیغمبروں کا انکار کر دیا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے عمال نامے کو سجین میں لکھ کر نچلی زمین میں محفوظ کر دو اور اس کو واپس اسی زمین کی طرف لے جاؤ یعنی سجین میں جیسے کہ نیکو کاروں کے عمال نامے کا ریکارڈ علیین میں رکھا جاتا ہے اس جگہ کا نام قرآن میں آیا ہے تو اس کا نامہ اعمال سجین میں محفوظ کر دیا جاتا ہے اور اس کو واپس اسی زمین کی طرف لے جاؤ اس لیے کہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا ہے اسی میں ان کو لوٹا ہوں گا اور اسی سے ایک مرتبہ پھر نکال ہوں گا کہا کہ وہیں لے جاؤ یہ میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ قیامت میں بھی اسی زمین سے لوگ نکلیں گے اور اس کی تصویر بھی قرآن میں یہی ہے کہ وہ اپنی قبروں سے جس طرح ٹڈیاں نکل کے بھاگتی ہیں اس طرح سے بھاگ رہے ہوں گے فرمایا کہ اس کی روح کو اوپر اسے پھینک دیا جاتا ہے یعنی جس طرح سے پیچھے ہم نے دیکھا کہ نیکو کاروں کی روح کو پوری عزت کے ساتھ لے جائے جاتا ہے تو یہ گویا زمین کے حوالے کر دی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ آیت میں پڑھ چکا ہوں ترجمہ ہے اور یاد رکھو کہ جو اللہ کے شریعت ٹھاراتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا ہے اب پرندے اس کو اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو کسی دور دراز جگہ پر لے جا کر پھینک دے گی یعنی جیسے کہ وہاں ایک تشبیح دی ہے سورہ حج کی آیت ہے یہ وہاں تشبیح دی ہے کہ ایسا آدمی پھر کٹی ہوئی پتنگ ہوتا ہے تو یہاں گویا آیت پڑھ کے آپ نے یہ بتایا کہ وہی حال اس کا ہوگا اور اس طرح سے اس کو زمین کی طرف لوٹا دیا جائے گا زمین کے حوالے کر دیا جائے گا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کا مطالعہ ہم اگلی نشست میں کریں گے اب وقت ختم ہو گیا وآخر الدعوان الحمدللہ اب دس منٹ کا بقوہ ہے اس کے بعد سوالوں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی برہراست نشست کو لے کر ڈیلیس امریکہ غامدی سینٹرز سے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں آغاز کرتے ہیں غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے ایک بہت ہی افسوسناک خبر آپ کے پوتے کی رہلت ہوئی اور دنیا بھر سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے تازیت کے پیغامات پہنچائے وہ بچہ جس وقت دنیا میں تشریف لائے تھا اس وقت سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بڑے امتحان سے گزارا اس کے والدین نے بھی بڑی جہاں فشانی سے اور سبر اور استقامت اور ہنسلے اور حمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مشیعت کے ساتھ کھڑے ہو کر اس بچے کا خیال رکھا اور اس کو دنیا کے اندر ہر وہ سہولت فرام کرنے کی کوشش کی جو بالموم اس طرح کے بچوں کو کی جاتی ہے کیا فرماتے ہیں کیا احساسات و جذبات ہیں اور تازیت کے لئے لوگ بڑی تعداد میں دنیا بر سے رابطہ کر رہے ہیں ممکن نہیں ہو رہا ان کے لئے کہ غامدی صاحب سے برحراز بات کر سکیں لیکن آپ سب کی جو تمنائے ہیں آپ سب کی جو آرزویں ہیں وہ ہم نے غامدی صاحب تک باہم پہنچائی ہیں کوشش کرتے ہیں کہ غامدی صاحب سے ہم نے بھی بسر کی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی انعیت کو اپنے اوپر بھی اور اس پر بھی دیکھنے کے دسیوں مواقع ہمارے سامنے آتے تھے اس کی شخصیت اس کی زندگی اس کے شب و روز تذکیر کا باعث بھی بنتے تھے اور اس دنیا میں ہمیں کیا رویہ اختیار کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ اگر کسی امتحان میں ڈالے تو اس میں کیا کیا مراحل آ سکتے ہیں اس کی بھی ایک کتاب کھل جاتی تھی اس لیے میں تو اس کی زندگی کو اس لحاظ سے بھی بڑی نعمت سمجھتا تھا یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے تذکیر کے لیے اپنے کتابیں نازل کی ہیں پیغمبر بھیجے ہیں اسی طرح جو کچھ واقعات حوادث پیش آتے ہیں ان میں بھی اصلی مقصود یہی تذکیر یہی تنبیہ یہی یاد دہانی ہوتی ہے تو اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بچے کی خدمت اس کے ساتھ پہبت اس کے ساتھ تعلق خاطر وہ آپ کے لیے جنت کا سامان بھی کر رہا ہو اور اس کی زندگی اور اس کے احوال آپ کے لیے اللہ کی اور آخرت کی اور اللہ تعالیٰ کے قانون کی یاد دہانی کا ذریعہ بھی بن رہے ہو تو ان تمام پہلوں سے وہ نعمت ہی نعمت تھا جب تک رہا اللہ کا کرم اور رنایت ہی رہی اور اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ وہ صبر اور استقامت کے ساتھ سب معاملات کو دیکھیں اور ایک لحاظ سے جہاں تک ماں کا تعلق ہے اس نے تو اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر رکھی ہوئی تھی یہ حقیقت ہے کہ ماں کیا ہوتی ہے ماں کے جذبات کیا ہوتے ہیں ماں کی ممتہ چیز کیا ہے اس کا بھی شب و روز اس کے پاس بیٹھ کر مشاہدہ کیا جا سکتا تھا کسی موقع پر ہو سکتا ہے کہ گریز بھی کر جائیں لیکن ماں تو نہ سوتے میں نہ جاگتے میں نہ اٹھتے نہ بیٹھتے کسی جگہ اپنے ماتے پر شکن بھی نہیں آنے دیتی تھی اس لحاظ سے وہ ہمارے لیے ہر ہر پہلو سے خدا کی یاد دیانی کے ذریعہ تھا اور خدا کی وہ نعمتیں جو باپ کی شفقت کی صورت میں ماں کی محبت کی صورت میں اس پروردگار نے اس دنیا میں عام کی ہیں ان کو بھی نمائع کرتا تھا یہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ان سب چیزوں کا ذکر کر کے ہمیں یاد دیانی کرائی جاتی ہے تو جس وقت کوئی بڑا واقعہ اس طرح کا ہو جاتا ہے تو یہ یاد دیانی بھی اپنے منتحہ کمال کو پہن جاتی ہے ہم شب و روز اس کا مشاہدہ کرتے تھے اس کے پاس بیٹھ کر اس کی بات سن کر اس کے معاملات کو دیکھ کر اس کی ماں کے عصار کو اس کے لئے دیکھ کر بارال اللہ تعالی نے جتنی محلت دی تھی اس کو اس نے بسر کی اس کے بعد دائرہ آپ جانتے ہیں کہ ہفتہ بر موت و حیات کی کشمکش سے گزرا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دسیوں لوگوں نے ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کیا اس کے لئے دعا کی اور بار بار ہم سے رابطہ رکھا پوچھا ہم سب ان کے بہت شکر گزار ہیں پھر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو آپ لوگ تازیت کر رہے ہیں ہمارے غم میں شریک ہے ان سب کے بھی ادرجہ شکر گزار ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ خاص طور پر اس کے ماں باپ کے لئے اس کے بہن بائیوں کے لئے سکینت کی دعا کریں تاکہ جس غم سے وہ گزرے ہیں جس صدمے سے دوچار ہوئے ہیں جس نعمت سے محروم ہوئے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو وہ اتمنان سکون عطا فرمائے کہ وہ اس یاد دہانی کو سامنے رکھ کر اپنی باقی زندگی اپنے رب کی طرف توجہ میں گزار سکیں اس لیے کہ رب کی طرف توجہ رب کی معرفت اس کی مرضی پر راضی رہنا یہی دین ہے یہی ایمان ہے حضور نے فرمایا ہے کہ جس نے یہ چیز پالی اس نے ایمان کی حلاوت چک لی تو میں بھی ان کے لئے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس حادثے کے نتیجے میں ایمان سے تو وہ سرفراز ہے ان کو ایمان کی یہ حلاوت بھی نصیب فرمائے سبحان اللہ بہت بہت ہی خوب نصیت غام صاحب آپ نے فرمایا یہ کور پہلو میں چاہتا ہوں مختصرا اس پر بھی اس موقع پر یہ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ ظاہری بات ہے زندگی میں کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس پر بھی دین کے قارف سے کچھ میں وسیرت اور علم حاصل کروں یہ بتائیے کہ غام صاحب میرے علم ہے کہ خود آپ کے ہاں ایک بچی کی ولادت ہوئی جو سب سے بڑی آپ کی بچی تھی اور وہ چند دن زندہ رہنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی آپ نے اکیلے میرے علم میں آیا کہ اس کے کفن دفن کبندوبست بھی کیا اور پھر اس کو جا کے دفنا بھی دیا اور اس بچے کی بھی رخصت ہونے کی اطلاع ہم نے دیکھا ہمارے سامنے آپ کو موصول ہوئی کوئی جذباتی جس کو عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں وہ پہلو آپ کے اس طرح کا نظر نہیں آیا یعنی ایک ہوتا نا آپ اپنی غند سے نڈھال ہو جاتا ہے اتنے بڑے سانحات کو یہ جھیلنے کا حمد اور حوصلہ کیسے آپ نے اپنے اندر پیدا کیا ہے اور یہ کیا کوئی اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی کوئی انعیت ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی جو بڑی تنبیہات ہوتی ہیں اور اس طرح کے حوادع جس میں ذاتی نویت کا ایک دکھ اور قلق ہوتا ہے اس کو کیسے بیلنس کرتے ہیں اور کیسے حمد حوصلے صبر استقامت اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک قوت کے ساتھ آدمی راضی برازہ رہتا ہے یہ چیز کیسے آپ نے پیدا کی اور خود اس طرح کی بڑی بڑی چیزیں جب آپ تک پہنچتی ہیں تو ایک دین کے عالم کی حصیت سے کیا جذبات ہوتے ہیں میرا احساس ہے کہ سب انسان گوشت پوسٹ کے انسانی ہوتے ہیں جو کچھ آپ پر گزرتی ہے مجھ پر گزرتی ہے جو کچھ مجھ پر گزرتی ہے وہ آپ پر بھی گزرتی ہے کوئی آدمی بھی آسمان سے نازل نہیں ہوتا اسی مٹی سے ہم سب پیدا ہوتے ہیں ہمارے اندر بھی سب جذبات ہیں غم بھی آتا ہے رنج بھی ہوتا ہے تکلیف بھی پہنچتی ہے بعض موقعوں پر کچھ اس پروردگار کے ساتھ شکوہ و شکایت بھی ہو جاتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا یعقوب نے کیا کہا تھا کہ میں اپنے حزن اور اپنے غم کی شکایت اپنے مالکی سے کرتا ہوں لیکن ایک بات جو دین کے شعور کے ساتھ انسان کے وجود کے آماک میں جاگزی ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا آرزی ہے اس میں جو نعمت ملی ہے وہ بھی آرزی جو غم آیا ہے وہ بھی آرزی ہے جو تکلیف پہنچی ہے وہ بھی آرزی ہے جب یہ آرزی ہے تو بس اس پر یہ تو ہو سکتا ہے کہ دو آنسوں ٹپک پڑے لیکن یہ کوئی جزہ فضا کی جگہ نہیں ہے یہاں جیسے ہی آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو ساری توجہ اس جانب ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے تو جو دنیا ہمارے پروردگار نے بنائی ہے وہ اس موت کے دروازے سے گزر کر ہی آنی ہے یہ مجھے بھی آنی ہے آپ کو بھی آنی ہے میں نے اپنی پچھلی پچاس ساٹھ سال کی شعوری زندگی میں ستر سال سے زیادہ کی عمر ہو رہی ہے بہت ام بات دیتی ہے یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ جس وقت میں وطن چھوڑ کر باہر نکلا تو میری ماں دنیا سے رخصت ہو چکی تھی باپ رخصت ہو چکا تھا تمام چچا رخصت ہو چکے تھے تمام مامو رخصت ہو چکے تھے تمام خالائیں رخصت ہو چکی تھی تمام پوپیاں رخصت ہو چکی تھی بلکہ جو ان کے بعد بھی ان کی اولاد میں قریب کے عیزہ ہوتے ہیں ان کی بھی ایک بڑی تعداد دنیا سے جا چکی تھی تو میں عام طور پر اپنی اہلیہ سے یہ کہا کرتا تھا کہ میرا کچھ خیال رکھا کرو میں تو یتیم و یسیر ہوں یعنی کوئی عزیز کوئی رشتے دار کوئی بھی باقی نہیں رہا اور ان سب کو اپنے ہاتھوں سے ہم قبر میں اتارتے رہے ہیں ان کے جنازے پڑھتے رہے ہیں اس لیے یہ حقیقت اس زندگی میں بھی بہت واضح ہو گئی کہ یہ کوئی دل لگانے کی جگہ نہیں ہے ہمیں چونکہ ہمارے پروردگار نے بھیجا ہے یہاں اور حکم دیا ہے کہ تم اس کو برپور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے عالی اخلاقی قدروں کو اپنے ہاں بھی محکم رکھو اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دو باقی اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہونی ہے میرا احساس یہ ہے کہ اگر اس ایمان کو آپ نے اپنا شعوری ایمان بنا لیا ہے اور فیلواکہ یہ ایمان آپ کے دل و دماغ کا حصہ بن گیا ہے اور آپ نے اس کو وہاں سے پا لیا ہے جہاں سے مالک کی سچی معرفت پانی چاہیے تو پھر بس اتنا ہی اثر ہوتا ہے جتنا کہ ہم کو سالحین کی زندگی میں نظر آتا ہے میں اپنے آپ کو گناہگار خدا کا بندہ ہی سمجھتا ہوں لیکن میری صحیح یہ ضرور ہوتی ہے کہ میں اس احساس اور اس معرفت سے کبھی محروم نہ ہوں جو اگلی زندگی کے لیے میرے پروردگار نے مجھے عطا کی ہے میری زندگی میں آپ جن جذبات احساسات یا روئیوں کا ظہور دیکھتے ہیں وہ میرے اسی ایمان اور یقین سے پیدا ہوتے ہیں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اسی کے ساتھ دنیا سے لے جائے آمین سمہ آمین اور تمام لوگ جو دعا گو ہیں ان سب کا بھی بہت شکر گزار ہیں بطور ایک خاندان اور فیملی کے ہم اور آخر میں میں یہ بھی ارس کروں گا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب ایک باپ آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا اور ایک دن وہ نہیں آیا اور معلوم ہو رسول اللہ کو کہ اس کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا اور وہ بڑا غمگین اور حزین ہے تو آپ نے فرمایا کہ جس کا کوئی اس طرح سے بچہ رخصت ہو اور وہ سبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں ہم سب اس پر بھی مختصر تفسرہ فرما دیجئے گا اتنی بڑی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ظاہری بات ہے جنت کا کرائیٹیریا جو عمومی ہے اس کو وہ آدمی پورا کرتا ہوگا لیکن یہ بات کہ اس سانے پر سبر کے عوض میں اللہ کا پیغبر کہہ رہا ہے کہ اللہ کی جنت تمہارے لیے وہاں پر تیار کھڑی ہے اگر تھوڑا تھوڑا سا ہنسلہ اور تھوڑی سی حمد دکھاتے ہو تو خدا کی عبدی بادشاہت میں شرکت بھی ہوگی اور وہی بچہ جو یہاں پر کچھ مختصر سے وقت کے لیے تمہاری آغوش میں آنا تھا وہاں پر دائمی طور پر تمہارے ساتھ رہے گا اس لیے کہ ماں ہو یا باپ میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا کوئی امتحان ہو نہیں سکتا یعنی اپنے بچے کو اپنے باغوں میں لے کر دفن کرنا اپنے حوالہ دیا میں نے خود اپنی بیٹی کی قبر کھو دی اور اس کو دفن کیا یہ آسان چیز نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے جو شفقت باپ میں رکھی ہے جو محبت اور جو ممتہ کے احساسات ماں میں رکھے ہیں یہ اتنے قوی ہیں اتنے غیر معمولی ہیں اور اس طرح انسان کے وجود کا احطہ کر لیتے ہیں جب ان سب کے بابس اللہ تعالیٰ وہ نعمت لے لیتا ہے وہ جو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے انہا للہ و انہا علیہ راجعون ہم اللہ کیلئے ہیں اللہ کی طرف نوٹیں گے یہ ایسی طرح جس طرح کی حدیث میں آتا ہے کہ انہا للہ ما آخذا ولہو ما آتا جو اس نے لے لیا اسی کا تو تھا جو اس نے دیا وہ بھی اسی کا ہے اور یہی نہیں ہے وہ کلو شین اندہو بے اجل المسمہ میرے آپ کے لیے میرے احوال کے لیے آپ کے احوال کے لیے دنیا میں میرے قیام اور آپ کے قیام کے لیے اور اس طرح کے سب معاملات کے لیے ایک اجل مقرر کر دی گئی ہے وہ آنی ہے ہر حال میں آنی ہے یعنی صرف دنیا سے جانے ہی کے لیے نہیں بلکہ ہمارے تمام احوال کے لیے ایک اجل مقرر ہے جب یہ مقرر ہے تو پھر اس کا استقبال ہی کرنا چاہیے ماں باپ کو جس امتحان سے اللہ نے گزارا ہے کیونکہ بڑا غیر معمولی ہے تو اس لیے اس امتحان میں اگر وہ صبر کریں جزا فضانہ کریں اپنے رب پر بروسہ رکھیں ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں تو یہ معمولی درجہ کا عمل نہیں ہے اس کا پھر عوض بھی جنت ہے اللہ تعالیٰ نے آخر صبر ہی کا صلح جنت رکھا ہے میرا تو احساس یہ ہے کہ یہ صبر وہ چیز ہے کہ دنیا میں اس کے بارے میں یہ بشارت دی ہے کہ میری معیت صابرین کو حاصل ہو جاتی ہے اور آخرت میں تو یہ بتا دی ہے کہ جزام بے ما صبرو یعنی جنت ہے یہ صلح میں صبر کا صلح اس لیے صبر ہی وہ غیر معمولی صفت ہے جو ایک بندہ مومن کو اپنے اندر پیدا کرنی شاہی ہے الحمدللہ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے گفتو کو آن سب ایک اور بڑا دلخراش واقعہ ہمارے علم میں آیا اور آپ کے علم میں ہے ایک بہت بڑے عالم اس حیث کا ایک ایسا نام کہ جن لوگوں نے شعوری طور پر دین کا مطالعہ صدی میں کیا وہ ان سے استفادہ کیے بغیر نہ رہ سکے علامہ یوسف قرزاوی وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے یوسف قرزاوی صاحب سے کب آپ کا تعرف ہوا کیسے دیکھتے ہیں ان کی دینی ملی خدمات کو اور خود جو ایک جدوجہد انہوں نے کی اور جس چیز کو وہ درست سمجھتے تھے اس کے لیے قربانی بھی دی ان کو بھی اور ان کے خاندان کو بھی بڑی مشکلات سے گزرنا پڑا ہجرت کے مراحل میں بھی وہ گزرے اور اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ایک طویل عمر ایک لمبا علمی فکری کام ہے اور ایک تاریخ ہے جو ان کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہوئی یوسف قرزاوی صاحب کب تعرف ہوا کیا جذبات ہیں بڑی غیر معمولی شخصیت تھے میرا نہیں خیال کہ علم سے محبت رکھنے والا کوئی شخص بھی دنیا میں کہیں ان کی شخصیت سے غیر مطارف رہ گیا ہو جیسے ہی آپ دین کے علم کی طرف پرجو کرتے ہیں آپ اس دنیا میں داخل ہوتے ہیں اپنے زمانے کے علماء کو سمجھنا جاننا چاہتے ہیں جن شخصیات کی طرف آپ کی نگاہ پڑھتی ہے یا پڑھنی چاہیے ان میں شاید وہ ممتاز ترین لوگوں میں سے تھے مجھے اس کا تعرف لاہور آنے کے بعد ہوا میں اپنے مدرسے کے زمانے میں ان سے مطارف نہیں ہو سکا لیکن جب میں یہاں آیا خاص طور پر مالنہ سید عبداللہ صاحب مودودی کے حلقے میں ان کی بعض تصنیفات پڑھی پڑھائی جاتی تھی یہیں مجھے بھی ان سے تعرف ہوا اور پھر میں نے ان کی بعض تصنیفات کی مرگ گردانی کی دیکھا انہیں ان کے فکر کو سمجھنے کی سری کی اس کے ساتھ پھر اس پوری روایت سے بھی مطارف ہونے کی سعادت حاصل ہوئی جو میرے نزدیک اس پچھلی دو صدیوں میں ہمارے ہاں پیدا ہوئی اور میں نے ایک موقع پر محرانہ وحید الدین خان صاحب کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ روایتی فکر اور مدرسہ فراہی کے درمیان برزخ کے مقام پر کھڑے ہیں میں ان کے بارے میں بھی یہی کہتا ہوں یعنی ایک تو ہمارا روایتی فکر ہے آپ یہ جانتے ہیں کہ اس میں تینوں چیزیں ایک خاص اختلاط کے ساتھ سامنے آتی ہیں یعنی دین کی فکی روایت دین کی سوفی روایت اور دین کی سلفی روایت بہت سے علماء آپ کو سلفی روایت کے نقیب ملتے ہیں اور ایسا بھی ہے کہ سلفی روایت کے ساتھ کبھی سوفی روایت کا اختلاط بھی ہو جاتا ہے فکی روایت اور سوفی روایت بھی یعنی تینوں چیزیں بھی جمع ہو جاتی ہیں جیسے کہ شاہ علی اللہ کی شخصیت میں جمع ہو گئی تھی یعنی وہاں آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ان تینوں سمندروں کو اپنے اندر اکٹھا کیے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سلفی بھی ان کو اپنا امام مانتے ہیں فکی روایت کے لوگ بھی اور ایسی طرح سوفی روایت کے لوگ بھی تو ہماری روایت یا ہمارا روایتی علم وہ اپنا ظہور انہی چیزوں میں کرتا ہے اس میں بالخصوص فکی روایت اس بات کو بطور اصول اختیار کر چکی ہے کہ آپ کو کسی ایک امام کا مقلد ہو کر رہنا چاہیے آپ حنفی ہوں گے شافی ہوں گے مالکی ہوں گے یا کسی بھی علمی روایت کو آپ اختیار کر لیں اور پھر اس کے ساتھ مابستہ رہیں اس کے حق میں ایک بڑا اچھا استدلال بھی ہے اور وہ یہ کہ جب آپ دین میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو وہ بربنائے اصول ہونی چاہیے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک رائے یہاں سے لیں ایک وہاں سے لیں اور اس طرح آپ اپنے اصولوں کو ہمہنگ رکھ سکیں اس میں لازمی طور پر یہ ہوگا کہ کہیں آپ ایک اصول کو اپنا لیں گے کہیں دوسرے کو اور اس طرح یہ کوئی اصولی موقف ہی نہیں ہوگا جو آپ دین کے بارے میں اختیار کریں گے بعض لوگ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ اصول کو اس طرح سے تقید کے ساتھ نہیں لینا چاہیے بلکہ ایک اطلاقی شان کے ساتھ قبول کر کے تو آپ آئیمہ عربہ تک اپنے آپ کو محدود رکھیں اور بعض لوگ اس سے آگے بڑھ کے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو نئے مسائل پیش آتے ہیں جن میں اس سے پہلے کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے تو ان میں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں یہ برائے راست نصوص سے استضلال کیا جائے تو یہ مختلف نکتہ ہے نظر ہیں جو ہمارے ہاں آپ کو مل جائیں گے اہل علم میں وہ بہت بڑے لوگ جنہوں نے روایتی فکر کو یا روایتی علم کو ان تقیدات کے ساتھ قبول نہیں کیا جس طرح کہ مثلاً وہ آپ کو علماء دیوبند کے ہاں نظر آتے ہیں یا علماء بریلی کے ہاں نظر آتے ہیں یا جو ہماری روایت کے پرانے علماء حنفی شافی ہیں قریب کے زمانے میں ان کے اندر نظر آتے ہیں انہوں نے ان تمام روایتوں کو اپنی روایت سمجھا اور پھر اس سے آگے بڑھ کر یہ کوشش کی کہ نئی ضرورتوں نئے مسائل اور نئے حالات کے باب میں برائے راست اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت کی طرف پرجو کیا جائے تاہم اسی شرط کے ساتھ یعنی ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے موجود روایت سے کوئی بغاوت اختیار کر لیں اس میں بعض بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں ہمارے ہاں مثلا مفتی محمد عبدہو ہے سید رشید رضا ہے شیخ غزالی ہیں ہمارے ہاں مالانا سید ابناللہ صاحب مودودی ہیں آپ ایک درجے میں کہہ سکتے ہیں کہ سید سلمان ندوی بھی ہیں بعض اور اکابر کا نام بھی لیا جا سکتا ہے میں مالانا وحید الدین خان صاحب کو بھی اسی دائرے کے اہل علم میں اس کے بڑی شخصیت سمجھتا ہوں تو یہ مصر و شام میں بھی اور خود ہمارے ہاں بھی اس درجے کے اہل علم پیدا ہوئے ہیں یوسف کردعوی صاحب بھی اسی زمرے کے بڑے علمہ میں سے تھے یعنی وہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک سلفی فقہی روایت تھی جس میں کھڑے ہو کر دین کے سب معاملات کو دیکھتے تھے اور اس میں یہ کوشش کرتے تھے کہ روایت سے کسی طرح کا انحراف نہ ہو روایت سے براد یہاں علم کی روایت ہے اس کے بنیادی مقدمات سے کوئی انحراف نہ ہو ہر ہر معاملے کو آپ دوبارہ قرآن و سنت سے اخذ کرنے کی بجائے جو کچھ قابل اتمنان ہے وہاں کھڑے ہو کر یہ دیکھیں کہ نئے معاملات کیا پیش آ رہے ہیں یا نئی ضرورتیں کیا ہیں یا نئے احوال کیا ہیں تو اس میں وہ اپنی راہ دیتے تھے اس طرح کی آرہ آپ کو ان سب بزرگوں کیاں ملیں گی یعنی مارانا سید عبداللہ صاحب مودودی بھی کوئی بڑا بریادی یا اصولی اختلاف نہیں کرتے لیکن اس کے باوث بہت سے معاملات میں ان کا زابیہ نظر سوچنے کا طریقہ انداز آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس جگہ اختلاف کی گنجائش اس پوری روایت کو سامنے رکھ کر پیدا کی جا سکتی ہے وہاں یہ بزرگی یا یہ علماء براہ راست ماخذ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اور کیونکہ اللہ تعالی نے بڑی غیر معمولی صلاحیت ان کو دی تھی اور ان سب بزرگوں کو دی تھی تو اس کی یہ جہاں رجوع کرتے ہیں وہاں بڑی غیر معمولی چیزیں بعض اوقات دریافت کرنے میں بھی کامیاب ہوتے ہیں تو یہ سب کے سب بزرگ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک برزخ کے مقام پر کھڑے ہیں یعنی جو اس وقت ہمارے دور میں چیلنج درپیش ہوا ہے دین کے علوم کی ریکنسٹرکشن کا اس کو اختیار کرنے کے بجائے انہوں نے ایک درمیان کا راستہ اختیار کیا اور اس میں بھی بڑا غیر معمولی کنٹیبوشن ہے ان کا یعنی راستے کو ہمبار کیا انہوں نے اس کے بعد اگر آپ مدرسہ فراہی کے اقابر کے کام کو سامنے رکھیں اور امام فراہی کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے پھر ایک نئی دنیا بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں تو میری یہ تعبیر آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ برزخ کے علماء ہیں اور اس لحاظ سے ہماری تاریخ کی بڑی غیر معمولی شخصیات ہیں ہم سب کو ان کا آخری درجے میں احترام کرنا چاہیے جس طرح روایتی علماء ہمارے علماء ہیں یہ سب بھی ہمارے علماء ہیں اور یوسف کرزاوی ان میں بہت بڑے لوگوں میں سے تھے علامہ یوسف کرزاوی کا سانے ارتحال غام صاحب ہم نے آپ سے جانا آپ کے تاثرات کیا تھے وقت ہمارا آپ کے ختم ہوتا ہے انشاءاللہ دوبارہ حضر خدمت ہوں گے اب تک آپ کے وقت شکریہ